آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے سن پولیس کے جوانوں کے لیے میرا ایک میسج ہے گوشتہ کچھ دن پہلے جو ہے میرے والد صاحب کا پانچ فروری کو بائیک ایکسرنڈ ہوا بنارس کے پل پہ اورنگی ٹاؤن سے آتے ہیں تو جب ایکسرنڈ ہوا تو اکثر لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں دائر سی بات ہے لوگ سائٹ میں کر دیتے ہیں بہت زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن وہاں پر اللہ کی طرف سے دو فرشتہ آئے اور وہ میرے والد صاحب کو جو ہے اٹھا کے قریبی اباسی شہید آسپرل لے گئے جو کہ نازم آباد میں واقع ہے اور وہاں پہ لے جا کے انہوں نے میرے والد صاحب کا ٹریٹمنٹ کروایا تقریباً دو سے دھائی گھنٹے وہ میرے والد صاحب کے ساتھ رہے میرے والد صاحب کے بعد اس وقت کیش اماؤن موجود تھا جو کہ لگ بگ چالیس کے قریب تھا اور موبائل تھا اور نئی بائیک تھی ان دو پولیس اہلکاروں کو جو کہ نامعلوم تھے جن کا مجھے نام نہیں معلوم اور یہ نہیں معلوم کہ وہ کستانے میں لیکن انہوں نے اپنا تعروف کرایا کہ ہم پولیس والے جاتے ہوئے جو میرے والد صاحب کے بعد کیش اماؤن تھا بائیک اور موبائل تھی پیسے انہوں نے گھن کے میرے والد صاحب کو اینڈ میں جاتے ہوئے ہاتھ میں دیئے بائیک کی چابی موبائل دیا مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ انسانیت آج بھی ملک میں زندہ ہے انسانیت چاہے وہ وردی کے اندر ہو یا وردی کے بغیر ہو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے میں سلام پیش کرتا ہوں سن پولیس کے ان جوانوں کے لیے جن کا مجھے نام نہیں معلوم لیکن جو وہ کام کر گئے یہ ایک انسانیت کے ہمدردی اور انسانیت سے محبت ہے تو یہ پیغام ساری دنیا میں جانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں اسی سے دنیا قائم ہے تو یہ ایک انسانیت کا ایک ایسا میسج ان پولیس والوں نے دیا اگرچہ ان کو میری ویڈیو ملے تو میں تہے دل سے ان کا شکر گزاروں کیونکہ اس وقت میرے والد صاحب کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ جو پیچھے بائک سے ہٹ ہوئے ہیں دوسری بائک والے نے ہٹ کیا اس سے پسلی پہ تھوڑا سا کریک آیا اس سے فریکچر ہو گیا تو دھائی گھنٹے کے بعد ان پولیس ہلکاروں نے مجھے پون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا ایکسرنڈ ہوگی ہے آپ عباسی شہز آسپیٹل آگئے ہیں میں ماں پہنچا اور پھر ساری ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو گئی تمام چیزیں ایکسرے وغیرہ ہو گئے ہیں اس کے بعد جب وہ پولیس والے انہوں نے بولا کہ بھائی ہم آپ کے گھر والے آگئے ہیں انکل ہم جا رہے ہیں یہ آپ کا کیش اماؤنڈ ہے آپ کلنے ہیں میرے سامنے ہی اور میں جا رہا ہوں اور جس کام سے جا رہا ہوں اور آپ یقین کریں کہ ان کی اپنی جیپ سے دھائی سے تین ہزار روپے انجیکشن وغیرہ اور دوسری چیزوں میں خرچ ہوئے کیونکہ میں نے بڑی منت کری اور میرے بھائیوں نے اور دوستوں نے کہ آپ اپنا جو آپ کے خرچ ہوئے پیسے وہ لہٰذا ہم سے لے لیجئے لیکن انہوں نے بولا نہیں میری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی میں نہیں لے سکتا یہ میرے والد صاحب کیوں مر گئے ہیں لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کر دیے گا ہم جس کام سے جا رہے ہیں وہ کام ہو جائے اللہ پاک آپ لوگ کو کامیاب کرے سن پولیس کے ان جوانوں کے لیے میرا یہ میسیج میرا سلام کہ ایک قوم کے جوان ایک قوم کے جیتے جاگتے انسان تجھے سلام ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو سلام ہے سن پولیس کے ان جوانوں کو میرا میسیج ہے کہ انسانیت کے لیے کام کریں لوگوں کی خدمات کریں لوگوں کو دیکھیں نہیں روڈ پر سڑک پر پڑھاوا اٹھائیں ان کو قریب ہسپریل پہنچائے اللہ نہ کریں کسی جوانا اس طریقے گھاس ساتھ رنماؤں تو پاکستان زندہ بات سن پولیس زندہ بات